سٹاکس میں ایکشن ہے بھرپور اور ہمارے سارے مہمان بھی ہے تیار آئیے کرتے ہیں ہنگوں کا سواغت بگر پک آف دے ڈی سواغت ہے سبھی مہمانوں کو آپ بنسل جی کنال جی دونوں ہمارے ساتھ جھو چکے ہیں اچھا کنال جی وہ لے کنال جی ہے یم کنال جی یم کنال جی نہیں ینگر کنال جی ینگر کنال جی اچھا دوسرے یہ کہ یہ اس سے پروو ہوگی کہ دوسرے والے کنال جی بہت لیٹ ہے تو چلیے اور سیڈی ساپ بھی جھٹ چکے آپ سب کا سواگت ہے سواگت ہے آپ کا بھی good morning سر بتائیں آپ کا pick of the day good morning کل کے سیشن میں ہم نے جو سل آف دیکھا تھا first half nr میں وہی پہ market میں سیلن پرشور تھا جہاں سے ہم نے last half nr میں بائنگ دیکھی تھی because of the msi rebalancing کے وجہ سے وہ بائنگ دیکھ گئی تھی overall market کا structure sideways رہے گا مجھے ایسا لگ رہے آج weekly expiry بھی ہے تو ورات لیٹی بھی کافی رہے گی nifty میں جہاں تک بات کروں 18578 ایک resistance ہے اس کے اوپر nifty ہے کا trade کرتا ہے تو long positions aggressively create کرنی چاہیے lower end پہ 18485 کا ایک support ہے تو یہ 100 point کی range ہے جس میں nifty اٹکا ہوا ہے جس سایڈ بھی break کرے گا بہن سے ہم momentum دیکھیں گے starting کا first 15 minutes بہت important رہے گا ہم markets کے لیے کیسے react کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ایک call لے سکتے ہیں جہاں تک پک آف ڈے ڈے کی بات ہے کل کے trading session میں بھی یہ stock اچھا لگ رہا تھا ہم نے آپ کے چینل میں recommend بھی کیا تھا یہ شوگ 12.30 کو اور وہ stock میرے ابھی بھی ریڈار پہ ہے وہ ہے پی آئی انڈسٹریز اب پی آئی انڈسٹریز کا long term charge بھی دیکھو گے تو کافی attractive لگ رہا ہے کل ایک فریش break out ملا تھا volumes کے ساتھ کچھ مارکٹ میں بھی اور فیوچرز میں بھی ہلکی سی long bit up کی positions create ہو چکی تھی سو پی آئی انڈسٹریز آپ کرنٹ لیبلز پہ بھی بھائی کر سکتے ہو اگر مارکٹ نیچے کلتا ہے تو آپ کو لوہر لیبلز پہ بھی شاید مل سکتا ہے 3600 3623 اگر اپکو 3600 کے آس پاس ملتا ہے تو بیسک بائی اپورچنیٹیو میں جائے گی نیچے کے این پہ جو stop loss رہے گا وہ ہے 3530 کا اور upset پہ میں جو targets دیکھ رہا ہوں immediate basis پہ وہ first رہے گا 3710 اور second target رہے گا 3760 کا اور اگر اس پہ positional bet بھی توڑا بہت لینا چاہتے ہو long term کے لیے ایک مہینہ یا دو مہینہ تو بھی یہ stock کافی اچھا لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ آگے جا کے 414200 کے بھی لیبلز پتا سکتا ہے اوکے تو 3710 3764000 104200 یہ سارے لیبلز ہیں جو پی آئی انڈرسٹی کے لیے خریداری کرنے کے لیے آجے کنال شاہ صاحب کو ہے پسند آئیے آئیے بیگل کنال شاہ صاحب کے لیے بی ٹی ایس ٹی کا بنایا ساں سی آجی صاحب سے آج ہم دیکھ رہے ہیں عمیل جی کہ فارما سیکٹر میں کافی بائنگ دیکھ رہے ہیں لوگا لیبلز سے تو میرا پھر ایک فارما سیکٹر سے ہی رہے گا اور سٹوک کا نام ہے گرانیلز گرانیلز آپ جو ویکلی چارٹ پر بھی دیکھو گے کہ دبل بوٹم کا فارمیشن بنایا ہے آج کے ٹیڈنگ سیشن میں اس نے واپس اپنا ایک جو رزیسٹنس تھا 285 کا اس کو بھی سرپاس کر لیا ہے وولمز کے ساتھ بائنگ دیکھ رہی ہے مومنٹم آسکی لیٹر بھی ایک بائنگ مومنٹم آسکی لیٹر کر رہے ہیں تب برانیلز میں لانگ پوزیشنز کر سکتے ہو 287-288 کے آس پاس چل رہا ہے آپ کا stop loss رہے گا 282 کا ڈاؤن سائیڈ پہ اپ سائیڈ پہ میں جو ٹارگٹ ایکس پہ رہا ہوں وہ ہے فرسٹ ہے 304 اور سٹنڈ ٹارگٹ ہے 308 دیکھ رہے ہیں ریالیٹی آز سیکٹر کافی اچھا کر رہا ہے اور یہی سے ایک مومنٹم ملٹ اپ ہونا آنگے پورے ریالیٹی سیکٹر میں ملٹ اپ ہوگا چاہاں تک سٹاک کی بات ہے جو میرے ریڈ آر میں وہ ایک small cap سٹاک ہے مجھے لگتا ہے یہاں سے بہت بڑا اپنو سٹاک میں آسکتا ہے اور سٹاک کا نام ہے ڈڈکو ڈڈکو کا جو سٹاک کو سپورٹ ہے وہ ہے 53-54 کے آس پاس جب بھی سٹاک یہ لیول پہ آتا ہے ہمیں ایک بہت بڑا بائنٹ مومنٹم دیکھتا ہے سا ہم ہڈڈکو کو یہ لیول پہ بائی کر سکتے 58-59 کے آس پاس سٹاک لوس آپ کو رکھنا ہے ڈانسائیڈ پہ 53 کا میں جو ٹارگٹ سیکٹ کر رہا ہوں وہ ہے فرسٹ ہے 65 اور سیکنڈ ٹارگٹ ہے میرے سیونٹی ٹو کا سو اٹلیسٹ 10-15 پرسنٹ کانڈ آف ریلی آن سے آپ کو بہت بڑا موگ دیکھ سکتا ہے بیس فورمیشن ہو چکا ہے آر ایس آئی میں بھی ایک پوزیٹیو کروس آگیا ہے تو بہت اچھا ریس ریوارڈ مل رہا ہے ہڈکو میں یہ ہے وہ سٹاک لگاتار اب واپس سرکیوں میں آتا دکھا ہے بہت لوگوں کا امتیان ہی ہے اس نے پیشنس ٹریس کیا ہے سب کچھ بڑیا ہے صرف ایک ہی چیز چلتا نہیں بسلتا نہیں بھاگے سب کچھ بڑیا ہے سو اب تھوڑا تھوڑا ایکشن میں آنا ہوا ہے شروع کنال جی نے پسن کیا اسے دس کی کبھائی طرف سے کرتے ہیں فوکس آپ کے پاس آپ کے پاس اتنے